جون لگ بھاگ دو میں کوشل کمار سینٹ اسسٹینٹ پروفیسر پولٹیکل سائنس بابو شوہرام گورمیٹ آٹس کو لے جلوت اس سے پہلے کے انک میں ہم نے جون لگ کے سامن پرچے ان کے چنتن پر پرہاو ان کے مانہ سوہاو سماندی بیچار ان کے پراکرتک کانون پراکرتک ادھکار سمبھل دی بیچار ان کے پراکرتک عوستہ کا ورنن یا دہن کیا اس انک میں ہم لوگ کے ساماجک سمجھوطہ سدھانت کا دہن کریں گے لوگ کے راجنیتک چنتن کا سرباتک پرمک لوگ بھاگ اس کا ساماجک سمجھوطہ سدھانت ہے اس نے اس سدھانت کے مادھیم سے مانو شوہاو لوگ کے انسار مانو اپنی مول پراکرتک سمجھوطہ ساماجک پرانی ہے جنہیں لوگ پراکرتک نیم کہتا ہے لوگ کے انسار پراکرتک کی عوستہ سانتی، سدبھاونا، پارسپرک سہو اور آتمرکشا کی عوستہ ہے ڈیننگ کا مطح ہے لوگ دوارہ انماتنی پراکرتک عوستہ راجے سے پورکی ارثات پراک راجنیتک تھی سماج سے پورکی نہیں یہ ایک ایسی عوستہ نہیں ہے جس میں ویقتی آپسی ستروتہ کون کونتہ کے بھی جیون جیتے ہیں اپی تو ایک ایسی عوستہ تھی جس میں شانتی ایوام ویویک کا عادی پتے تھا ارثات لوگ نے اپنی پراکرتک عوستہ کو راجے سے پورک کی عوستہ مانا ہے ارثات جس میں راجنیتک تھی ارثات راجے سے پورکی تھی ارثات جس میں سماج تو تھا سانتی تھی کنٹو راجنیتک تھی لوگ کے انوصار پراکرتک عوستہ میں مانو کا سنچالن پراکرتک نیموں کے انوصار ہوتا تھا ان پراکرتک نیموں کو ویقتی اپنے ویویک دوارا سمجھنے میں سمجھ تھا پراکرتک عوستہ کا ایک پرمک پراکرتک نیم جس پر تتکالی شانتی اوہم ویوستہ آدھارت تھی یہ تھا کہ پرتک کو انو کے ساتھ ویسا ہی بھیوار کرنا چاہیے جیسا ویہ دوسروں سے اپنے لیے چاہتا ہے لوگ کے انوصار پراکرتک عوستہ میں سبھی منوشیوں کو تین پراکرتک عدیقار پراکت تھے جیون کا عدیقار سوطنطرتہ کا عدیقار تتھا سمپکتی کا عدیقار ارثات لوگ نے ان تین عدیقاروں کو پراکرتک پردت عدیقار مانا ہے ارثات منوشی کو جینے کا عدیقار ہے اسے سوطنطرتہ پوروک جینے کا عدیقار ہے کیونکہ یہ پراکرتک نے پردان کیا ہے اور اسے سمپکتی کا عدیقار کیونکہ پرکٹی کی سبھی وقتیں سبھی کی ہیں اور جب یکتی سرم اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو وہیں اس کی سمپتی ہو جاتی ہے سمجھوتے کے کارن کیا کارن ہے جب پرکٹی کا وستہ سانتی اور صدباب کی وستہ تھی لوگ میں جل کر رہتے تھے تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ لوگوں نے سامجھتا کیا اور راجعہ کاریمان کیا ید بھی پرکٹی کا وستہ میں شانتی ویوستہ موجود تھی اور ویقتیوں کو پرکٹی کا دکار بھی پرابت تھے کنٹو اس وستہ میں کچھ ایسی آدھار بودھ کمیاں تھیں جن کے کارن ویقتیوں کو پریابت اصور دھاؤں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اتے ویقتی اس پرکٹی کا وستہ کو صدیم کے لیے شوکار نہیں کر سکتے تھے اور انہوں نے اس آدھار بودھ کمیوں کے انت کے لیے سمجھوتا کیا لوگ کے انسار پرکٹی کا وستہ کی تین آدھار بودھ کمیاں تھیں پہلا پراکرتک نیم پورتے اسپسٹ نہیں تھے اور ان کے بیچ مدھے دلپن ہو تھے ارتھار پراکرتک نیموں کو اسپسٹ کرنے والی کوئی سنستہ نہیں تھی اس لئے لوگ منمانی بیاکھیا کرتے تھے دوسرا پراکرتک نیم اسپسٹ ہونے پت بھی ان کے آدھار پر نسبکش نرنے دینے والی نیائے دیسوں کا وافت تھا اور تھا پراکرتک نیموں کو انسار نیائے دینے والی سنستہ کا وافت تھا تیسرا پراکرتک نیموں اتھوا انپر آدھاریت نیرنے کو لاغو کرنے والی شکتی سنستہ کا وافت تھا اور تھا پراکرتک کانونوں کو لوگوں پر لاغو کرنے والی اور تھا کاریپالی کا نامک سنستہ کا او μια اور تھا ان اسو pipداؤں کو دور کرنے کے لیے لوگوں نے سمجھوتہ کیا اور راجنیتک سماج ارثات راجی کی استحابنہ کی اب اس سمجھوتے کے کارن ہو گئے اس کے بعد سمجھوتے کی پرکریا کہ لوگ نے اپنے سامجھوتے کی پرکریا کس پرکار اپنائی پراکرتک عوستہ میں سماج تھا اور اس سماج کے وقتی ایک استان پر اگترت ہوئے آپسی سہمتی سے انہوں نے یہ سمجھوتے کیا لوگ کے بیورن سے پرتیت ہوتا ہے کہ ویقتیوں نے دو سمجھوتے کیے حالانکہ اس وارے میں اس کا بیورن بہت اسپسٹ نہیں ہے پرثم سمجھوتے دوارہ منوشیوں نے آپسی سہمتی دوارہ اپنی پراکرتک عوستہ کا اندر کیا اور راجنیتک سماج یا ناغرک سماج اس پرکار پرثم سمجھوتے دوارہ راج کا نرمان ہوتا ہے اور دوسرے سمجھوتے دوارہ سرکار کا نرمان ہوتا ہے اس پرکار دوتیے سمجھوتے دوارہ ساسن کو ناغرک سماج کہ ایک ٹرسٹی کے روپ میں نیوٹ کیا گیا لوگ کا نسکرس ہے کہ ساسن کی ستھاپنا جن سہمتی سے اوٹی ہے اس لیے اسے جن سہمتی کے آدھار پہ ہی چلایا جانا چاہیے یدی ساسن پرکارتک نیوموں کا اننگن کرتا ہے اور پرکارتک ادھیکاروں کے وپریت کارے کرتا ہے تو ناغرک سماج کے بہومت کو یہ ادھیکار ہوگا کہ وہ ایسے ساسن کو بھنگ کر دے اور اس کے اسطحان پر ایسے نئے ساسن کی ستھاپنا کرے جو پرکارتک نیوموں تتھا پرکارتک ادھیکاروں کا پالن کرتے ہوئے جن سہمتی کا امسہ ساسن کرے ارثات پرثم سمجھوٹا اسطحائی سمجھوٹا ہوگا ارثات جو پرثم سمجھوٹی دورہ راجی کا نرمان ہوتا ہے وہ ایک اسطحائی سمجھوٹا ہوگا اسے نہیں بھنگ کیا جائے گا اور دوسرا جو سمجھوٹا جسے سرکار کا نرمان کیا جاتا ہے وہ اسطحائی سمجھوٹا ہے سپرورتن ہوتا رہے گا سمجھوٹی کی ویسے ستھائیں دو پرکار کے سمجھوٹے ہوئے پہلے سمجھوٹی دورہ راجی کا نرمان ہوتا ہے دوسرا سمجھوٹی دورہ سرکار کا نرمان ہوتا ہے ساسک ایجنٹ ماتر ہے سمجھوٹی دورہ نیوکت ساسک راجنیتک سماج کا ایجنٹ ماتر ہے ارثات راجی کا ابھی کرتا ہے ارثات وہ سربوچ ستہ سمپنے نہیں ہیں ساسک کی اسطحیتی اس کے نیوکتی کرتا ارثات ناغرک سماج ارثات راجی سے نمن ہے اتے جن نشید سرکتوں کے انتر کا ساسک کی نیوکتی کی گئے ہیں اسے ان کا پالنگ کرنا ہے تیسرا ادھیکار سرکشت ہیں ید بھی سمجھوٹے کے دورہ پراکرکک اوستہ کانت کیا گیا کنٹو سمجھوٹہ اس پرکار کیا گیا ہے کی ویکتی کی سمپتی جیون ویسوطنطر تا کادھیکار پون پہ سرکشت رہتا ہے چوتھا ہے ساسک کے پرتی ویدرو وید ہے یدی ساسک پراکرتک نیام ہو وے پراکرتک ادھیکاروں کا اولنگن کرتا ہے اور جن سمیتی کی اوپیکشہ کرتے ہوئے ساسن کرتا ہے تو یہ مان لیا جائے گا کہ اس نے ایک ایجنٹ کے روپ میں اپنی نیوکتی کی سرکتوں کا اولنگن کیا ہے اتے اسے ساسن کرنے کا ادھیکار بھی نہیں رہے گا اس اسٹیتی میں ناغرک سماج کے بہومت کو اس ساسک کے پرتی ویدرو ویمکرانتی کا ادھیکار ہو جائے گا اگلا ہے ساسن کے انگوں کی ستھاپنا تتہا سکتی پرتھکرن سے دھانت کو مان لے گا سمجھوتے کہ دوارہ ساسن کے دو انگوں کی ستھاپنا ہوتی ہے بیدھان سوا تتہا کارپانی کا بیدھان سوا پراکرتک کانونوں کی سیمہ کی انترگت رہ کر کانون نرمان کا کارکرتی ہے ساسن کا دوپی پرمکھنگ کارپالکہ ہے کارپالکہ کے ایک انگ کے روپ میں نیائیدین نسپکش نیائید کارکرتی ہے کارپالکہ کے اپ انگ کے روپ میں سنگ نامک سنستہ بیدیسک سمبندوں کا سنچالن کتی ہے شم کارپالکہ بیدھان سوا کے کانونوں ایوام نیرنوں کو تدھا نیائیدینوں کے نیائیدینوں کو لاغو کرتی ہے سمجھوتا چھرستہ ہی ہے لوگ نے دوپرکار کے سمجھوتے بتائیں ہیں پرثم سمجھوتے دوارہ راج کی اتفتی کی ہے جو چھرستہ ہی ہے سماج راجم سرکار میں انتر لوگ کے انسار سماج ایک سوہابک سنستہ ہے جو مانب کی پراکرتی کا وستہ میں بھی موجود تھا کنٹو راجم سرکار کرترم سنستہیں جن کی استھاپنا منشوں نے سمجھوتے دوارہ کی ہے پرثم سمجھوتے دوارہ راج کی استھاپنا ہوئی اور لوگ سمجھوتے کے دوارہ سرکار کی راجم سرکار میں ایک پرموک انتر یہ ہے کہ راج ایک استھای سنستہ ہے اور سرکار کو بدلا جا سکتا ہے اگلا ہے ویکتی وادی راج ویوستہ کی استھاپنا لوگ نے راج کو ایک کرترم بے نرمیت سنستہ مانا ہے اور اسے ویکتی کے پراکرتی کا دیکاروں کی رکشہ کرنے والا سادھن کہا ہے اس کے سمجھوتا سدھاند کے انسار ویکتی سادھے ہے راج سادھن مات رہے وہ راج کے ویکتی وادی کار سدھاند میں مشواس کرتا ہے اور راج کو سیمت دائت والی کمپنی کہتا ہے اس پرکار یہ لوگ کا سامجی سمجھوتا ہوا اب ہم لوگ کے راجنیتی درسن میں ادھار وادی تطووں کا دین کریں گے ادھار وادی تطووں سے کیونکہ لوگ کی درسن کو پڑھنے کے بعد ہمیں بھی بھی تو ہوتا ہے کہ لوگ ادھار وادی تھے ادھار واد راج اور ویکتی کی بیچے ایسا سمبند ہے جو ویکتی کے لئے راج کو آوشک مانتا ہے اور راج کے لئے ویکتی کو آوشک مانتا ہے ارثہ جو مانب ویویک ماستہ کرتا ہے وہ یہ مان کے چلتا ہے کہ ویکتی اپنے ہیت کے بارے میں جتنا اچھا جانتا اتنا دوسرا ویکتی نہیں جانتا اور وہ اپنے ویویک کے انسا جو کاری کرتا ہے ہوتا ہے یہ راج کو سادھر ویکتی کو سادھ مانتا چلتا ہے اور راج کو ایک آوشک اچھا ہی مانتا کہ ہے کیونکہ یہ ویکتی کو نیتک جیون ویکتی کرنے میں جو بادھایاں راجو نہیں ہوں کرتا ہے تو لوگ کے چنتن میں پرمک قداروادی یا ویکتیوادی تک مین ہے پہلا مانا ویویک میں آس تھا ویکتیواد تتھا آدھونک قدارواد کی طرح لوگ کو بھی مانا ویویکیوں میں آس تھا اس کا مطح کی ویکتی کو سمسکت جگت کا جیان کے اول اندریوں کے مادنے سے پرابت ہوتا ہے اور ویکتی کی ضدی وے ویویک سبھی ویشوں میں اچھیت نیڑنے لینے میں سمرت ہیں دوسرا ہے ادھیکار سماندھی دھارنا لوگ نے ویکتی کے تین نملکت پراکرتک ادھیکار مانے ہیں جیون کا ادھیکار سوطنترتہ کا ادھیکار سمپتتی کا ادھیکار اس کا مطح کی تینوں ادھیکار ویکتی کو سماز تتہ راجے سے پرابت نہیں ہوتے ہیں اپی تو اسے ادھیکار پراکرتی سے پرابت ہوتے ہیں اتہ سماز یا راج ان ادھیکاروں کو ویکتی سے چھیننے کی اتوہ انہیں سیمیت کرنے کی سکتی پرابت نہیں ہے آدھونک ادھار بات ویکتی کے پراکرتک ادھیکاروں کو کسی صدہن کو بلہی شکار نہیں کرتا ہے کنتو وہے بھی ان ادھیکاروں میں اتتہ دکھ وشواس کرتا ہے اور انہیں ناغرک مولک ادھیکاروں کی سرینی میں رکھتا ہے تکہ ساسن نے ان کی رکشہ کیلئے ویبھن سمبیدھانی کو پائے کی ویوستہ کی ہے اگلا ہے سیمیت ساسن کا سدھانت ویکتی واد اون ادھار واد دونوں ہی یہ مانتے ہیں کہ ساسن کا روپ چاہے کوئی بھی ہو اس کی پرورتی ادھیک سے ادھیک سکتی کا سنگرہ تتہ پریغ کرنے کی ہوتی ہے کنٹو ساسن کی یہ پرورتی ویکتی کی سوطنترتا ادھیکار تتہ ویکتیتوں کا حرین کرنے والی ہوتی ہے اتے ساسن کی شکتیاں سدیو سیمیت و مریادیت ہونی چاہیے لوگ کے چنتن میں بھی ہمیں سیمیت و مریادیت ساسن کا دکھائی دیتا ہے اگلا ہے نیجی سمپتی کی سنسطہ کا سمردھن لوگ نے اپنے ساماجک سمجھوطہ سدھانت کے دوارے نیجی سمپتی کی سنسطہ کا پون سمردھن کیا ہے اس درشتی سے اس کے بیچار بیکتی وادوے آتھونک ودار واد کے نکٹ ہیں جس میں آدھونک ودار واد کا کوئی وشواس نہیں لوگ کا مطہ ہے کہ نیجی سمپتی کا ادھکار ایک پراکرتی کا ادھکار ہے اس نے سمپتی کا ادھکار کو آدھر ہوت مہتو کا مانا ہے اور اس میں جیون وے سوطندرتہ کی ادھکار کو بھی سملد کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ بھلے ہی نیجی سمپتی کے ادھکار کے سمرتن کے آدھاروں مہتو مہتو ہے کیونکہ آدھونک ودار واد مہتو اگلا ہے دھرم سمبندھی ویچار ویکتی ویکتی واد تا تھا ادھار واد مہتو ویکتی واد تا تھا ادھار واد ساسن کا آدھار سمپربو کی شکتی کو نہیں مانتے ہیں اپیتو وے جن سہمتی کو ساسن کا آدھار مانتے ہیں لوک نے اپنے سامچک سمجھتا سدھانت کے دوارہ جن سمیتی کے آدھار پر راجعام ساسن کی ستھاپنا کی ہے اگلا ہے شکتی پرثکرن سدھانت ویکتی واد اور ادھار واد کی آستہ شکتی کے ویکندی کرن تا تھا شکتی پرثکرن میں ہے اور یہ دونوں لکشن جو لوگ کی ویچار دھارہ میں ہی پائے جاتی ہیں اگلا ہے لوگ تنتر کا سمرتھل لوگ کے سمپون چنطن میں ایسے انیک پکشیں جو لوگ تنتر کا سمرتھل کرتے ہیں اس نے ہوپس کی طرح کانونی پروسطہ کو پون سربوچ ایوام نرنکوس نہیں مانا ہے اپیتو اس پر راجنیتک پروسطہ کے نینترن کو ستھاپت کیا ہے اس نے اپنے لیکھن دوارہ سولے سو اٹھے سی کی اس گورپون کرانتی کا سمرتھن کیا ہے جو آدھونی کی یگمہ لوگ تنتر کی شروعات کرنے والی مانی جاتی ہے یہ ستھے ہے کہ لوگ نے نہ تو پرتنی دھتو کی کسی پرنالکا لے کیا ہے اور نہ اس نے ویسک مطا ادھیکار کا وچار کیا ہے تو بھی اسے ایک پرول لوگ تنتروادی مانا جاتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ اس نے ساسندوارہ کر لگائے جانے کیا ادھیکار کی لوگ ادھارواد کا ساسند لگ لینڈ کی راجنیتک